بول نیوز ہیڈکورٹر مواشی قوت کیسے بنیں گے ایمپورٹٹ حکومت نے پیسہ اڑا دیا بھارت سے نفرت کا اصحار وحشت کی انتہا اور شاہینو کا ایک اور مشن بولٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے بوفر زون، ناغن چورنگی، نورت کراچی اور اطراف میں رمجم موسم خوشگوار ہو گیا شفیق مور، پیپلز چورنگی، گلشن اقبال، حسن سکیر میں بھی بادل برس پڑے سٹیڈیم روڈ پر پرانی سبزی منڈی، جیل روڈ، نمائش، گرو مندر پر بھی ہلکی اور تیز بارش جبکہ ایم ایج اینا روڈ، آئی ایچ اندریگر روڈ، سولجہ بزار، صدر، بنس روڈ اور اطراف میں بھی جلتھل ایک ہو گیا محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ چند روز مزید جاری رہے گا کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو چکا ہے بفرزون، ناغن چورنگی، نورت کراچی اور اطراف میں رمچے، موسم خوشکوار، شفیق مور، پیپلز چورنگی، گلچن اقبال، حسن سکویر میں بھی بادل برس پڑے سٹیڈیم روڈ، پرانی سبزی منڈی، جیل روڈ، نمائش، گرو مندر پر ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے اس کے علاوہ ایمیجنر روڈ، آئیے چندریگر روڈ، سولجر بزار، صدر، بنس روڈ اور اطراف میں بھی جلتھل ایک ہو گیا میک پیم موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ چند روز مزید جاری رہے گا پنجاب سے خبر دے وہاں بھی مستعدار بارش کا سلسلہ رات گئی سے شروع ہو گیا ہے لاہور میں وفی وفی سے بارش کا سلسلہ جاری ہے قصور شہر میں بھی بادل برس رہے ہیں مستعدار بارش شروع ہوتے ہی متعدد فیڈر سٹرپ کر گئے ہیں مہیک میں موسمیات کا کہنا ہے کہ لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں آئندہ اٹھالیس کھنٹے تک گرد چمک کے ساتھ بارش ہو گی یہاں پر آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں پنجاب کے حوالے سے وہاں بھی مستعدار بارش کا سلسلہ رات گئی شروع ہو گیا ہے لاہور میں وفی وفی سے بارش کا سلسلہ جاری ہے قصور شہر میں بھی بادل برس رہے ہیں مستعدار بارش شروع ہوتے ہی متعدد فیڈر سٹرپ کر گئے ہیں مہیک میں موسمیات کا کہنا ہے کہ لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں آئندہ اٹھالیس کھنٹے تک گرد چمک کے ساتھ بارش ہو گی پنجاب کے موسم کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر مستعدار بارش کا سلسلہ رات گئی سے شروع ہو گیا ہے لاہور میں وفی وفی سے بارش کا سلسلہ جاری ہے قصور شہر میں بھی بادل برس پڑے ہیں اور مستعدار بارش شروع ہوتے ہی متعدد فیڈر سٹرپ کر گئے ہیں مہیک میں موسمیات کا کہنا ہے کہ لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں آئندہ اٹھالیس کھنٹے تک گرد چمک کے ساتھ بارش ہو گی یہاں پر آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں پنجاب کے ویدر کے حوالے سے جہاں پر مستعدار بارش کا سلسلہ جاری ہے اور رات گئی سے ہی بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے لاہور میں وفع وفع سے بارش کا سلسلہ جاری ہے قصور شہر میں بھی بادل برس رہے ہیں مستعدار بارش شروع ہوتے ہی متعدد فیڈر سٹرپ کر گئے ہیں مہیک میں موسمیات کا کہنا ہے کہ لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں آئندہ اٹھالیس کھنٹے تک گرد چمک کے ساتھ بارش ہو گی پنجاب کے موسم کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر مستعدار بارش کا سلسلہ جاری ہے راجنپور سے خبر شامل کریں گے جہاں پر سلابی پانی نے تباہی مچا دی ہے سلابی پانی کچھ کنال کو توڑ کر آبادی کی جانب بڑھنے لگا ہے راجنپور سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایسر میرانپور میں سلابی پانی داخل ہو گیا ہے ایک لاکھ سے زیادت کیوسک کا ریلہ درجنوں بستیوں میں داخل ہوا ہے راجنپور سے آپ کو افسوسنا خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کچھ کنال کو توڑ کر آبادی کی جانب پانی کا ریلہ بڑھ رہا ہے جبکہ قضبہ میرانپور میں سلابی پانی داخل ہو گیا ایک لاکھ کیوسک سے زیادت کا یہ ریلہ ہے جو درجنوں بستیوں میں داخل ہو گیا ہے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں بول کی سکرین پر راجنپور کے ہیں جہاں پر روت کو ہی سلابی پانی نے تباہی مچا دی ہے سلابی پانی کچھ کنال کو توڑ کر آبادی کی جانب بڑھنے لگا ہے قضبہ میرانپور میں سلابی پانی داخل ہو گیا ایک لاکھ سے زیادت کیوسک کا ریلہ درجنوں بستیوں میں داخل ہو گیا ہے راجنپور سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں سلابی صورتحال کا سامنا ہے قضبہ میرانپور میں سلابی پانی داخل ہو گیا ایک لاکھ کیوسک سے زیادت کا یہ ریلہ ہے جو درجنوں بستیوں میں داخل ہو گیا ہے کچھ کنال کو توڑ کر آبادی کی جانب پانی کا ریلہ بڑھ رہا ہے سلاوی پانی نے تباہی مچا دی ہے راجنپور میں قصبہ میرانپور میں سلاوی پانی داخل ہو گیا ہے ایک لاکھ کیو سکس سے زیادہ کا یہ دیلہ ہے جو درجنوں بستیوں میں داخل ہو گیا ہے ریسکیو کا عاملہ وہاں پر موجود ہے کوئر فہیم سے مزید تفصیلات جانے گا فہیم بتائیے گا اس وقت امدادی کاروائیاں جاری ہیں وہاں پر کیا آپ ڈیٹ ہے فسکل ٹیم میں انگی بورٹس اس علاقے میں کام نہیں کر سکتی تاہم یہ جو سلاوی پانی ہے جو گجستہ روز تقریباً ایک سوہ لاکھ کے قریب جو سلاوی پانی ترہ کام نہیں ترہ کام سلطان سے نکلا تھا وہ اب جو ہے میرانپور قصبہ اور بستی پٹ ہے اس میں داخل ہو چکا ہے اور لوگ جو ہے اپنی مددات کے تحت نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پانی انتہائی زیادہ ہے بڑی شدد کے ساتھ ہے کچھی کے نال کو بھی چار جگہوں سے جو ہے توڑنے کے بعد یہ پانی اس کے بعد آور فرو کرتا ہوا تاہم ریسکیو ٹی میں ابھی تک نہیں پہنچ سکی اسسٹنٹ کمیشنر جامپور عبدین خان جو ہے خاتون وہ اس وقت وہاں پر اس علاقے میں موجود ہے انتظام کے افسران بھی موجود ہیں لیکن ریسکیو اپریشن جو ہے رات کے وقت کیونکہ روح دیا جاتا ہے تو اس لیے ریسکیو اپریشن میں بھی مشکلات کا سامنا ہے تو لوگ اپنی مددات کے تحت نکر رہے ہیں اور یہ سلاوی پانی تاریخ کا سب سے بڑا سلاوی ریلہ ہے کیونکہ آج تک تاریخ میں روز کوئی سے اتنا پانی نہیں آیا تو اس سلاوی پانی کے حوالے سے وزیر اللہ پنجاب نے بھی نوٹس لیا ہے اور رہیم ارخان سے بھی کشتیاں اور ریسکیو الگار یہاں پر راجعہ لیکن رات کے وقت ہونے کی وجہ سے جو ریسکیو اپریشن ہے وہ بند ہے تو جس کی وجہ سے جو بند ہے ریسکیو اپریشن وہاں پر جاری ہے اور رات کی تاریخی وجہ سے مشکلات کا سامنا بھی ہے فہیم اپنے اپ ڈیٹ کیا راجعہ پور صاحب کو بہت شکریہ کراچی کے علاقے کے ماریے قریب خوفناک ٹرافک حاصلہ پیشا ہے تیس رفتہ چرالر نے موٹس سائیکل کو چکر مار دی ہے حادثے میں دو افراد مواقعے پر دم توڑ گئے ہیں ریسکیو کام کے مطابق جانبھا کونے والوں میں ایک ہی کی شناخت اسامہ کے نام سے ہوئی ہے دوسرے کی شناخت تحال نہیں ہو سکی ہے لاشوں کو زابطے کی کاربائی کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے حادثے کے بعد چرالر کا جائیور فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کراچی کے علاقے کے مارے کے قریب خوفناک ٹرافک حادثہ پیش آیا ہے تیس رفتہ چرالر نے موٹس سائیکل کو چکر مار دی ہے حادثے میں دو افراد مواقعے پر دم توڑ گئے ریسکیو کام کے مطابق جانبھا کونے والوں میں ایک کی شناخت اسامہ کے نام سے ہوئی ہے دوسرے کی شناخت تحال نہیں ہو سکی لاشو کو زابطے کی کاروائی کے لیے جنہ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے آسے کے بعد چرالر کا جائیور فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا خبروں میں آگے دیکھئے ترانہ وہی انداز نیا اور دنیا بھر میں پاکستان کی گونج پورے پاکستان نے محبت کا بھرپور اظہار کیا ازادی کی نعمت ملنے پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا عظیم قائد محمد علی جنہ اور تحریک پاکستان کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ملک بھر میں یوم ازادی پرجوش انداز میں منایا گیا سلام آباد میں اکتیس اور صوبائی دارہ حکومتوں میں اکیس اکیس صوبوں کی سلامی دی گئی وزیراعظم نے جنہ کنونشن سینٹر میں پرچم کشائی کی مزارک آیت اور مزارک بال پر گارٹس کی تبدیلی کی پروکار تقاریب ہوئیں شہر اقتدار میں چار صوبوں کی ثقافت کے رنگ بکھر گئے جہاری طاقت بن سکتے ہیں تو معاشی قوت کیوں نہیں ملک پر قومی مذاکرات کی ضرورت ہے آئے کشکولت ہونے کے لیے ہم سب ایک ہو جائیں وزیراعظم شہباد شریف کا یوم اعزادی کی تقریب سے خطاب کہا مایوسیاں پھیلانے والوں کی پھر ہار ہوگی مسلح فاج کے ساتھ مل کر دشمن کے عزائم خاک میں ملا دیں گے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا قیام کسی معجزے سے کم نہیں ملکی تعمیر و ترقی میں بیرون مل پاکستانیوں کے کردار کو سرہاتا ہوں وزیراعظم نے سلام متاثرین کی مشکلات کا بھی تذکرہ کیا ساتھی کشمیر اور فلسین کے عوام کے لیے بھی نے خواہشات کا اظہار کیا ایسا نہیں کہ ہم نے ترقی نہیں کی البتہ یہ حقیقت اپنی جگہ موجود ہے کہ جس تسلسل توجہ اور رفتار سے ہمیں اپنی منزل کو حاصل کرنا تھا اس میں ہم سے اجتماعی خطائیاں ہوئی ہیں یہی وہ مشن ہے جو آج ہمارے سامنے ہے اور جسے ہم نے پورا کرنا ہے اس کے لیے ہمیں نیشنل ڈائلوگ کرنے کی ضرورت ہے جس کا نکتہ آغازِ میسا کے معیشت بن سکتا ہے ہمیں دنیا کی بڑی معیشتوں میں شامل ہونے کا قومی حدف مقرر کرنا ہوگا ہم جہوری قوت بن سکتے ہیں تو معاشی کیوں نہیں بن سکتے حالیہ بارشوں کے نتیجے میں بلوزستان میں بہت نقصانات ہوئے سینکڑوں لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے بیشتے قوم آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے